بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگی فائدہ مند ہوگی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس صوبے کے اندر آپ نے کس طریقے سے پلائے کرنا ہے ایکچل طریقہ رکھا ہوا کیا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے کن غلطیوں کو آپ نے نہیں کرنا اور کی ورڈ سے کیسے کھیلتے ہیں کس طریقے سے آپ نے ٹیکنیکل مار ان کو مارنی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں سکھیں گے اور اسی ویڈیو میں ہی یہ بات تمام آپ کو بتائی جا سکتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آفس فون کر کے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں جس طرح لوگ کرتے ہیں نارملی کال آتی ہے مجھے کمپلین آتی ہے آفس سے کہتے ہیں کہ کینڈا کیا سین چل رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو سمجھنا ہے آپ کو سکرین شوٹس دیکھنے ہیں آپ کو اس کے اندر تمام کلپس دیکھنے ہیں اور وہاں سے پک کر کے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے تمام کام ہوتا ہے خود کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بینفیٹڈ ہے بہت فائدہ مند دے گی آپ کو وہ تمام راز کی باتیں اندر کی باتیں کھول کے سامنے رکھ دوں گا آپ کر پائیں گے جس طریقے سے ایک پروفیشنل کام کرتا ہے آپ ویسے کر پائیں گے اور اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی سمجھتے ہیں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے پھر بھی کوئی اسسسٹنس چاہیے تو پھر آپ آفیس سے رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں کہ مجھے بات کر لیں فون پہ اچھی بات ہے آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہو آپ بات کر لیں لیکن اگر ملنا ضروری ہو تو پھر آپ کو ٹائم جو ملے گا وہ تین سے پانچ سے درمائے مل سکتا ہے یہ بات دماغ پر رکھیے گا almost estimate time یہی ہے بجہ اس کی یہ ہے کہ جو immigration staff ہے ہمارا وہ نو بجے سے لے کر تین بجے تک ان لوگوں میں کام کر رہا ہوتا ہے جو کام ہمارے پاس رکھے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے فائلے بنا کے دینی ہے کام کر کے دینی ہے تمام چیزیں کرنی ہے تو وہ آپ کے ہی کام ہوتے ہیں جب آپ کا کام ہمارے پر آ جائے گا تو وہ نو سے تین میں ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ پھر نو سے تین میں آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں اور نئے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بتا دیں جو کچھ بھی ایک کیوریز ہوتی ہیں وہ پھر ہم ان کے لئے دو گھنٹے رکھے ہوئے ہیں exclusively جن کو ویڈیو کے بعد مزید assistance درکار ہوتی ہے لیکن اس کے لئے تریہاکار یہ رکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا vaccination card share کرنا ہوگا اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے appointment alert کر دی جائے گی اور اگر وہ appointment آپ کو مل جائے اس دن کی same day کی اگلے دن کی کسی دن کی بھی تو وہ آپ قبول کر لی جائے گا ہمارے schedule کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک schedule ہے fix جس کے اندر چلنا ہے تو وہاں پر آنا ہے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں وہاں پر appointment لینے کے کوئی face نہیں ہے آپ just timing کا مسئلہ خالی ہمارا مسئلہ timing کا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے ہماری timing کی respect کرنی ہے ہم نے پھر آپ کی respect کرنی ہے لیکن اگر آپ اس کو bypass کر کے آپ خود سے آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل بس یہی ہوگی کہ staff نہیں ہوگا وہاں پر اپنا کام کا کونسلیٹ میں ہو سکتا ہے وہ اپنا کسی کام میں ہو سکتا ہے وہ کسی meeting میں ہو سکتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے اگر وہ timing fix نہیں ہے تو آپ کو وہ time نہیں دے پائے گا اور اگر آپ وہ نہیں دے پائے گا تو پھر شکایت آپ کی ہم قبول نہیں کریں گے اس کے اوپر کوئی action نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی appointment fix ہوگی definitely آپ کو آپ سے بات کی جائے گی آپ کے day away time کے اوپر کیوں نہیں دی جائے گی اب بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس صوبے کی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ example ہے اس کو سمجھئے گا میں صرف ایک صوبے کو پکڑوں گا اور آپ نے پورے Canada کے اوپر اس کو apply بھی کر سکتے ہیں اور پورے Canada کو سمجھ بھی سکتے ہیں کام ہوتا کیسے ہے دیکھیں کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو cover letter بنانا ہوتا ہے cover letter کے اندر جو ہے بالکل اپنے بارے میں آپ ایک صفحہ آپ کے پاس ہے یہ سمجھ لیجیے آسان زمان میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایک page ہے اور آپ نے اپنی پوری picture مجھے دکھانی ہے کہ یہ کہتے کس کو ہیں مثلا اگر آپ کا نام فاروق ہے تو فاروق کا مطلب کیا ہے مجھے پورا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا 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 کب کیسے کیا اور اس کے اندر تمام points آپ اس میں include کر دیں گے لیکن یہ final نہیں ہوگا ایک آپ کا cover letter بن جائے گا جب وہ بن جائے گا تو ایک بنا لیں ایک شکل دے دیں اس کو word کے اندر اور اس کے بعد ایک cv بنا لیں cv سے تمام graphic ختم کر دیں کوئی لکیریں کوئی پھول بوٹے آپ کی تصویر کوئی بھی چیز graphic ختم کر دیں صرف اور صرف اپنا جو wording ہیں جو words ہیں alpha numeric ان کو رہنے دیں اس کے بعد جو ہے جب آپ نے آنا ہے apply کرنے کے لئے جو آپ نے بتایا جا رہا ہے ویڈیو کے اندر بتایا جا گا پورا آپ نے as it is اس کو follow کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی job آپ کھولتے ہیں صرف آپ بھی کھولوں گا تو اس job کے اندر وہ description box بھی ہوتا ہے اس description box کے اندر key words ہوتے ہیں we need this we need this we need this we need this سمجھتے ہیں آپ لوگ جو بھی ان کی need ہے وہ key points تو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسا کوئی آدمی چاہیے اب for example آپ مانوی جیے اگر میں اردو میں بات کروں تو وہ بولتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی آدمی چاہیے جس کی age ہتنی ہو جس کا experience ہتنی ہو جس کو یہ بھی آتا ہو جس کو وہ بھی آتا ہو جو یہ بھی کرتا ہو جو وہ بھی کرتا ہو ہمارے لئے وہ یہ بھی کر دے ہمارے لئے وہ بھی کر دے key points اسے میں بتا دیئے ضرورت ہماری یہ ہے ان ضرورت کے اوپر آپ target کر دیں یعنی کہ اپنے ان چیزوں کو بانٹ لیں آپ دماغ میں لائیے کہ دس باتیں وہ مانگ رہا ہے ان دس باتوں کو آپ دیکھئے آپ دس کی دس اٹھانی تو ہیں یہ بات اٹھائے ہے لیکن کتنی باتیں میں نے ڈال سکتا ہوں سی وی کے اندر جگہ بنائیے اس کی experience میں ڈال دیں interest میں ڈال دیں اپنے تعرف میں ڈال دیں جس طرح آپ کہتے ہیں I'm highly motivated and all that تو وہاں ڈال دیں اور یا پھر جو بچ جائے وہ cover letter میں ڈال دیں اس طرح سے وہ تمام points سے وہاں پہ آ جائیں گے تو آپ pick ہو سکتے ہیں جیسا ہوتا نا کوئی machine کبھی کھلا ہوگا آپ نے ایک machine بچے کھلتے ہیں انیچے توفیز ہوتی ہیں چکلٹس ہوتی ہیں ٹائز ہوتے ہیں تو پھر جو ایک machine جاتی ہے وہ اس کو pick کرتی ہے pick کر کے وہ باہر نکالتی ہے تو سارے تو باہر نہیں آتے اس سے کیا کام کرے گا بچہ تو وہ اسی سے ہی کام کرے گا جو pick ہو کے باہر آئے گا وہ جو pick ہو کے باہر آئے گا اس کے اندر وہ keywords لگے بے ہوں گے مطلب keywords جو ہیں وہ magnet کی طرح کام کرتے ہیں میری باتوں کو please سمجھا کریں یہ magnet کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دے گا اب یہاں پر سب سے پہلے جو ضروری ہے میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں یہ خاص بات جو اکثر لوگ mistake کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جواب نہیں آتا تو جواب کے لیے please آپ لوگ کچھ خیال کیا کریں knock quotes کے اندر غلطی مت کریں knock quote میں غلطی کریں گے تو پھر of course غلطی تو ہوگی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ journal form workers ہیں جہاں پر اکثر شک سختی نہیں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں journal form worker کا knock quote کیا ہے یہ تھوڑی سی fees اور knock quotes یہ تمام چیزیں بدل جائیں گی تو میں نئی ویڈیوز لے کر آوں گا پھر دیکھنا اس کو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پر اٹک جائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تو 8431 ہے میں جنوری میں فروری میں جب بھی ہمیں اپڈیٹ کر دیں گے تو اب اس کو آپ کو کیسے ملے گا تو وہ کرنا پڑے گا آپ نے جن لوگوں نے پھر اپلائی کیا ہوگا وہ چینج کریں گے اس کو ٹھیک ہے اپڈیٹ کریں گے یہ نہیں کہ سر نے کہا تھا 8431 ہے تو اب میں نے وہی کرنا ہے دوہزار بائیس کے اندر بھی تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن رکھنا جیسے ہی میں اپڈیٹ دے دوں اب چینج کر دینا وہاں پر ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو خود کام کر رہے ہیں ان تماموں سے بات کر رہا ہوں یہ دیکھئے کہ یہاں پر غلطی بھی نہیں کرنی ہے دیکھیں فرزمپل ابھی جنرل فارمر کر رہے ہیں جس کے اندر ہی طوام چیزیں آ رہی ہیں مگر ایکسکلوشنز بھی ہیں ایکسکلوشنز کو بھی فالو کرنا ہے جیسے ہارویسٹنگ کے لیبرز ہوتے ہیں یعنی مینجر انہیں اگلی کلچر ہوتے ہیں ان کے لئے چھپا دنا یعنی کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا ہیں آپ نے اپنا اپنا کوڈ پر کھیلنا ہے یا ڈالنا ہے وہاں پر ایسا نہیں کہ آپ کسی کا بھی اٹھا کر لگا دو گئی ہیں یہاں پر اگر یہ دیا ہوا ہے تو نیچے آپ کو اگریکلچر سرویسز کانٹرکٹر اور وغیرہ وغیرہ میں بھی کچھ بتایا گیا ہے ہارویسٹنگ میں بھی کچھ بتایا گیا ہے مینجر انہیں اگریکلچر میں بھی کچھ بتایا گیا ہے نیچے بھی کچھ کہانی ہے ان چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور نارملی لوگ جو ہیں ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے یہاں پر دو طریقے ہیں یاد رکھئے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ پاس کبولیٹر ہے آپ کے پاس سی وی ہے آپ کے پاس نوک کوڈ ہے آپ فولی پریپیرڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کھیلنا ہے جہاں پر آپ کو کی پوائنٹس آئیں گے یہ تمام چیزیں کہ آپ ریڈی ہیں تو اب آپ آجائے انٹاریو کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر فیس بک پہ نہیں کہہ رہا ہوں فیس بک پہ بھی جائیں گے تو پیچھے سے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ آجائیں گے جوب ان ایمپلائیمنٹ سامنے لکھا ہوا ہوگا یہ ہے اوفیشل ویب سائٹ جہاں پر لکھا ہوگا کہ آپ نے کہاں اپلائے کرنا ہے میں کسی ایج آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم زیادہ تر ہمیں ایج ڈی ہے ایمپل کر لیا ہے ایسے بہت کم کیسز آتے ہیں تو میں ان سے ڈریکٹ بات کر رہا ہوں جو اوپر کے لوگ ہیں وہ خود سمجھ جائیں ان باتوں کو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا کہ جی اوپن فور بزنس فوڈ این اگریکلچر جوب جوبز ان لانگ ٹرم کیرز بغیرہ 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 تو یہاں پر ہم فارم ورکر کو سرچ کریں گے آپ کوئی بھی سرچ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں فارم ورکر کے حوالے سے تو اس لیے میں اس پر آ گیا ہوں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان ہاؤس اندر سے ہی آپ کو یہ ڈائیورٹ کرتا ہے کسی بھی سائٹ بڑھا دے گا کینیڈا جوب بینک کے تمام چیزیں وہاں پر ایک مسئلہ بھی آتا ہے وہ بھی رپلائے کر دوں گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ فارم ورکر کی لمبی لسٹ ہے اور 64 جوبز اویلیبل ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں بائی دے وے اگر آپ اوورال لوگ ہیں تو تقریبا 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 کوئی تقریبا کوئی سوہ تین لاکھ سے زیادہ تک جوبز اس ٹیم امٹوریو پر اویلیبل ہیں آپ دیکھیں گے تو اب یہاں پر فارم ورکر کے حوالے سے آپ کو وہ لوکیشن بتا رہا ہے پرمننٹ ایمپلائیمنٹ فل ٹائم بتا رہا ہے فلیکسبل آرز بتا رہا ہے ویکنسی ہمارے بس ایک ہے وریفائیڈ ہے وریفائیڈ کہاں سے ہے جوب بینک سے ہے جوب بینک کے ہیں جس کی آئی ڈی بتا رہا ہے اور سوان اب یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جوب ریکوارمنٹس کیا ہیں کہتا ہے کہ جی انگلیش سمجھ لوگے بول لوگے وغیر بات ہے لیکن ایجوکیشن کے بارے میں کہتا ہے نو ڈگری نو سٹیفیکٹ اور ڈپلوما مطلب کہتا ہے انگلیش میں کچھ آمان پر سے بولیں گے ڈب آؤٹ ہو تو ڈب آؤٹ ہوگے یا کچھ اور اٹھا لوگے تو یہاں پر نو ڈگری نو سٹیفیکٹ نو ڈپلوما ڈاکومنٹ کے حوالے سے کہتا ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے ایکسپرینس کے حوالے سے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکسپرینس نہیں تو کوئی بات نہیں اور اس کے علاوہ اس پیسیفیک سکلز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے بس ایکسٹر آبیلیٹیز کچھ ہیں تو وہاں پر اڈال دیجئے گا ٹائپ آف فارم آپریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا ہم بات کر رہے ہیں فوڈ کی ویجیٹیبل کی اس کے علاوہ ورک سائٹ کیا ہوگا آؤڈوری ہوگا جائر سی بات ہے انڈیسٹرڈ چیز ہے کیا ہاں ہو سکتا ہے انڈور کیا ہاں سے ہوگا یہ اب اس کے علاوہ انڈور ان شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ پیکنگ میں ہیں کسی ایسے کام میں ہیں تو ہو سکتا ہے لیکن آپ دماغ میں ہی رکھئے گا اب یہاں پر لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں کی جی ہو کین اپلائی فور دس جوب اونلی پرسن ہو آر لیگلی آلاؤڈ تو ورک ان کینیڈا کین اپلائی فور دس جوب اگر آپ کارنٹلی اتھورائیز تو ورک ان کینیڈا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ ان کا دیا ہوا ہے کہ آپ اگر through proper چینل کی بات کریں تو اس کے اندر کہتا ہے کہ اگر آپ through proper چینل آئیں گے تو پھر یہی ہے اب یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے جو غلطی آپ نے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ گیا کہ لیگل طریقے سے یعنی اوفیشل طریقے سے مطلب پراپر لیگر آپ through proper چینل کی بات کریں تو وہ تو یہی بولیں گے وہ تو انہوں نے زندگی پر یہی بولنا ہے یعنی کہ اگر میں ان کی بات مان لوں اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ان کی بات مان لوں تو ان کا مطلب یہ ہوا ان کا مطلب یہ ہوا کہ کینیڈا میں اس ٹائم کوئی پاکستانی نہیں ہے کوئی انڈین نہیں ہے کوئی ایجپشن نہیں ہے کوئی جارڈین ہی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سری لنکن بنگلہ دیشی تو ہے ہی نہیں ایسا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کمی ان لوگوں کی نہیں ہے جن کی ہاں بات کر رہے ہیں جو آج لیگلی وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ آؤٹسائیڈ کینیڈا تھے تو کینیڈا میں گئے نا بنگلدیشی کا یا انڈین کا یا پاکستانی کا تو وہاں پر ہی تھوڑی کہ وہاں پیدا ہوئے تو کام کرے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے تریکہ کار کیا ہوگا شو ہاؤ ٹو اپلائے آپ کہتے ہیں دکھاؤ کیسے اپلائے کروں گا وہ کہتا ہے کہ جی ایسے اپلائے کرو گے کیسے ایمیل لے لو مجھ سے ایمیل لے لی آپ نے کوریٹر بنا ہویا ہے تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں اپلائے کرنا ہے آپ کو اس کے لئے وقت ہے بھائے فون آپ فون کی نمبر دیا ہے اب یہی سے آپ نے ہنٹ لینی ہوتی میں نے کہا نا کی پوائنٹ ہر جگہ رکھا ہوئے کی پوائنٹ ہر جگہ رکھا ہوئے جب آپ نے جوب اپلائے کروانی ہے مجھ سے میں نے سی وی ڈال دیئے تو مجھے فون نمبر کیوں دے رہے ہو آپ کو کسی نے کہا بتایا ابھی تک تو آپ نے کرنا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈال دی سی وی اور اس طرح آپ نے اپلائے کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس فون نمبر کے اوپر جب آپ کو اس کا جواب فرزم پل آپ سو اپلائے کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ دس اپلائے کریں مگر اس کی ٹکا کے جو اپلائے کریں تو یہاں پر آپ اس کو فون کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ سی وی بھیجی تھی آپ کو مل گئی تو گفتگو ہوگی وہ کہے کہ جی مجھے مل گئی ہے آپ فکر نہیں کریں میں نے ریسیف کر لی ہے پھر آپ کو وہ پوچھ سکتا کہ آپ لیگل ہیں اللیگل ہیں کون سے ویزے پہ ہیں اس ٹرم آپ کہاں پر ہیں تمام باتیں ہوں گی آپ نے بتا دی کہ میں پاکستان میں ہوں یا میں کہاں پہ ہوں بگ ہو گیا تو اس نے بلا کہ آپ کے پاس تو ویزے ہی نہیں ہے آپ کیسے کریں گے تو آپ نے کہنا کہ جی آپ مجھے بیشک آپ مجھے جو اگر depend کرتا ہے نا سوہ پہ depend کرتا ہے آپ مجھے موبیلیٹی پروگرام میں لے سکتے ہیں آپ مجھے لے سکتے ہیں لیمے کے اندر میں ہر طریقے سے ایویلیبل ہوں وہاں پر آپ سے وہ باتیں کرے گا جو یہاں پر لکھیوی نہیں ہے میں صاف بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو میں پریکٹیکل ایکسپرینس بتا رہا ہوں آپ سے وہ تمام باتیں کرے گا جو میں لکھیوی نہیں ہے نا میں آپ سے بھی کرنے لگا ہوں وہ بات آپ سے کرے گا وہ بولے گا جی یوں یوں ہے تو پھر یوں ہوگا یوں ہے تو یوں ہوگا تو اس کا یہ معاملہ ہوگا اس کا یہ معاملہ ہوگا کر لوگے آپ کہتے ہیں کہ جی میں کر لوگا وہاں پر پھر سیٹنگ شروع ہوتی ہے بات شروع ہوتی ہے اور بات آتی ہے صوبے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیمیا والا ہے تو لیمیا پہ جائے گا آپ کا ہیڈک نہیں ہے لیمیا پہلے بتا دوں آپ کہتے ہیں مجھے لیمیا اپلائے کرنا ہے آپ کی کمپنی کینیڈا میں تھوڑی کھول گئی ہے آپ کینیڈا میں کمپنی کھولی ہے لیمیا کیسے اپلائے ہوتا ہے بتا دوں گا تو لیمیا پھر وہ اپلائے کرے گا وہ کہتے ہیں جی میں یہ کر کے دوں گا آپ یہ کروگے میں یہ کر کے دوں گا آپ یہ کروگے ہم اس طریقے سے چلیں گے لے کے اور اس کے بعد جو ہے اگر موبیلیڈی پروگرام والا معاملہ ہے تو موبیلیڈی پروگرام سے بھی وہ ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چیز سامنے چلے گا رہی ہے جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہاں آفر لیٹر آفر لیٹر آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کے تقریباً چھے سات فارم جن لوگوں کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں چھے سات فارم جڑے ہوئے ہوتے ہیں میں دیکھا چاہتا ہوں تو اس کے لئے معذرت ہے ہم نہیں شیئر کریں گے کیونکہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں شیئر کرتے کیونکہ ان چیزیں کو کاپی کر کے پھر کسی کو کوئی لوٹ سکتا ہے اس لئے اگر بتا دوں کہ نہ تو ہم کسی کا ویزا دینے لگے ہیں نہ آفر لیٹر دکھانے لگے ہیں کچھ بھی دکھانے نہیں لگے آپ کو وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہاں سے وہ پک کر لیتے ہیں آپ تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے وہ پک کرتا ہے اپنے فیس بک لگائے گا اور وہاں پر اوپر ٹیک وڑھاتا ہے الحمدللہ ایک اور ویزا آ گیا یا الحمدللہ اوفر ایک اور لیٹر آ گیا تو وہ ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا فیس عجیب رہ جاتا ہے کہ سر میرا ویزا وہاں پر کیوں لگا ہوا ہے اب وہ آپ نے کسی اور کام کے لیے وہاں دیا تھا پاسپورٹ دیا تھا ٹیکٹ کے لیے اور اس نے اپنے لگا دیا تو بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے کہیں تو کہیں تو کرنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ادھے در نہ گھوما کریں جہاں سے آپ کا ویزا ایشو ہو جائے وہیں سے ٹیکٹ کروالیں سمپل سی بات ہے آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے ٹیکٹ کو مارکٹ میں دوگے تو وہاں پر الحمدللہ میرا ایک اور ویزا آ گیا آپ بھی اپلائے کریں والی بات شروع ہو جاتی ہے اس سے چٹنگ ہوتی ہے اس سے فراڈ شروع ہوتا ہے فراڈ سے بچنے کے لیے صرف ہمارا کردار نہیں ہے آپ کا کردار بھی ہے باقی رہی بات ہماری پرسنل تو بھائی اس میں آپ کو میں نے کہا کہ یہ شیئر نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو ہم لوگوں نے کوئی اپنے لائسنس اپنی فائل کی کوپی کر کے آپ کو بھیجنے لگیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے آنا ہے وہ دیوار پر لائسنس دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے اور اس کو ویریفائی کرے اور گورنمنٹس اور پکھنان سے پوچھے کہ فائیو ساری ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جو ہے وہ کمپنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کلیم ہے مدبت سات سال اس کو ہو گئے ہیں کوئی کلیم ہے اس کے اوپر اور الہ بیرو آورسی سارویس کمپنی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹس سے پوچھے یا منسٹری آورسیس سے پوچھے کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کتنی کمپلینس ہیں ویسے تو وہ آن این اویلیبل ہے ڈیٹا ہمارا آپ دیکھ سکتے کہ مسئلہ نہیں ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باس آفر لیٹر آ گیا اس سے پہلے آپ میڈیکل کروائیں گے میڈیکل کے ساتھ اپنا پروٹیٹر کروائیں گے اپنا تمام چیزیں کروانے کے بعد جب چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو وہ فائل جمع ہو جائے گی اور آپ کا ویزا تقریبا مان لیجیے تقریبا دو مہینے میں آپ کو کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے کام ہوگا اب اس کے اندر خرچہ کتنا آتا ہے تو بھائی خرچے کے بارے میں آپ کسی کو بھی فکس اماؤنٹ نہیں بتا سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ٹھیک ایک ٹکٹ کی پیسے بدل رہے ہوتے ہیں ٹکٹ آدھا بھی ہو جاتا ہے پورا بھی ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پر صوبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا تاون کرنا چاہتی ہے مگر یہاں پر جو میرا ایکسپریئنس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ نورمالی ٹکٹ نہیں دیتے نورمالی ٹکٹ نہیں دیتے بہت کم کیسز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا بھی ہے دیکھیں نے لیکن وہ کیوں دیا ہے مجھے پتا نہیں ہے اور کسی کی جوب ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی اپنی محنت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی غلطیاں ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھے ہوگی کتنی غلطیاں آپ نے بھی پکڑی ہوں گی تو اس لیے ان چیزوں کا خیار آپ نے خود کرنا ہے امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ